نصیب جلی نصیب جلی میں رمشا کی شادی امیر سے ہو جاتی ہے اور امیر رمشا کو کہتا ہے کہ اب تم اکیلی حویلی میں رہو جو حویلی تم نے مجھ سے اپنے نام کروائی تم نے شادی نہیں بزنس ڈیل کی تو پھر بزنس تو اتنی آسانی سے نہیں چلتا بزنس کرنے کے لیے بہت کچھ کرنا پڑتا ہے میں اپنی مام کے ساتھ اسی گھر میں رہوں گا اور تم اپنی حویلی میں یہاں دوسری طرف تانیا اپنی مام کو کہتی ہے رشتے والی کو بلائیں اور آپ تھاں کرتے ہیں وہ جو چور چکے کا رشتہ اس کے لیے آتا ہے وہ اس رشتے کے لیے مان جاتی ہے اور شادی کو کہتی ہے تم جیسے مکار لوگ میں نے کہیں نہیں دیکھتی دیکھیں کچھ ڈراموں میں حقیقت بھی دکھا دی جاتی ہے اور ایسا ہوتا ہے بھابیاں نندے اور تائیاں چاچیاں یہ سب ایک دوسرے کے بچوں سے جیلس ہوتی ہیں آج کل کسی غریب کو نہیں دیکھا جا سکتا جس کو جتنا دوبایا جائے اتنا دوبا دیا جاتا ہے نسیبا جلی